عوض باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جس پارے کا ہم خلاصہ بیان کریں گے وہ ہے چھٹا پارہ اس پارے میں دو حصے ہیں سورہ نساء کا بکیہ حصہ اور سورہ مائدہ کا ابتداء حصہ سورہ نساء کے بکیہ حصے میں تین باتیں ہیں پہلی بات یہود کی مزمت دوسری بات نسارہ کی مزمت تیسری بات میراس یہود کی مزمت انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی نسارہ کے مزمت یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوئے اور عقیدہ تسلیس کے حامل ہو گئے تیسری بات میراس اینی اور الاتی بہنوں کے حصے مذکور ہوئے کہ ایک بیٹی کو نصف ایک سے زیادہ کو دو سلس اور اگر بائی بھی ہوں تو لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا دوسرا حصہ سورہ مائدہ کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے اس میں پہنچ باتیں بیان کی گئی ہیں پہلی بات کہ ہر جائز عہد اور عقد جو تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہو یا تمہارے اور انسانوں کے درمیان ہو اسے پورا کرو دوسری بات حرام چیزیں بینے والا ہون ہنزیر کا گوشت اور جسے غیر اللہ کے نام پہ زبا کیا گیا ہوئے تیسری بات تحارت یعنی یہ وضو تیمم اور غسل کے مسائل بیان کیے گئے ہیں چوتھی بات حابیل اور قابیل کا قصہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا قتل اور چوری کے احکامات اس میں بیان کی گئے ہیں پانچویں بات یہود و نصارہ کی مضمت یہ لوگ خود کو اللہ تعالی کا بیٹا کہتے ہیں حالانکہ ان پر اللہ تعالی کا عذاب بھی آتا ہے نبی علیہ السلام کو ان کی طرف سے جو سرکشیاں ہوئیں ان پر تسلی دی گئی مسلمانوں کو ان سے دوستی کرنے سے منع فرمایا گیا اور حضرت دعود اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لانت خداوندی مذکور ہوئی پھر آخر میں بتایا کہ یہ تمہارے خطرناک دشمن ہیں